ہلو فرینڈز آج ہمیں ایکسپلین کرنے والے ہیں ایک رومنٹک ڈراما مووی کو جس کا نام ہے مہریز از اکریزی تھنگ اور بات کرنے اس کی ایم ڈی بی ریٹنگ کے بارے میں جو ہے 7 اوٹ آف 10 سٹار مووی کے اسٹارٹ ہوتے ہی ہم اپنے مین کریکٹر ینگ کو دیکھتے ہیں اس کے فرینڈ کی آر سادی تھی اور اس کے ساتھ اس کی مدر بھی آئی ہوئی تھی انہیں بھی لگتا ہے ینگ کی جل سے جل سے شادی ہو جائے جس کے لیے مدر نے ینگ کے ایک فرینڈ سے بات کی اور اس سے کہا اس کے لیے بھی ایک اچھی سی لڑکی ڈھونڈ دو اور اسی کے چلتے ینگ کا فرینڈ اس کی ایک بلائنڈ ایٹ فکس کر دیتا ہے اس کے فرینڈ نے ینگ کو کی ایف سی کے سامنے ہاتھ میں نیوز پیپر پکڑ کر کھڑا ہونے کے لیے کہا تھا کافی زیادہ ٹائم بیٹھ گیا تھا لیکن وہ لڑکی وہاں پر نہیں پہنچی تھی وہاں پر ایک اور بھی لڑکا تھا جو سیمنیوز پیپر ہاتھ میں پکڑ کر کھڑا ہوا تھا کافی دیر گزر جانے کے بعد اس لڑکے کا دماغ خراب ہو جاتا ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی ایک لڑکی آتی ہے جس کا نام یونی تھا وہ ینگ سے کہتی ہے میری بس چلی گئی تھی اسی وجہ سے میں لیٹ ہو گئی پھر یہ دونوں سلولی سلولی ایک دوسرے کے بارے میں جاننے لگتے ہیں ینگ ٹیچر تھا اس کے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے لیکن کیسے بھی کر کے وہ اپنے آپ کا خیال رکھ رہا تھا ینگ ہم سے کہتا ہے جس طریقے سے بلائنڈ ڈیٹ ہوتی ہے اسی طرح سے یہ ڈیٹ بھی ہماری آکورڈ تھی وہ بھی بہت ساری ڈیٹ پر گیا ہوا تھا اس بجے سے وہ دونوں ایک دور سے سے اچھی طرح بات کرتے ہیں اس کے بعد یہ دونوں مل کر ایک مووی دیکھنے کے لیے آتے ہیں مووی دیکھنے کے بعد یونی کنفیس کرتی ہے کل بھی میں ایک بلائنڈ ڈیٹ پر آئی ہوئی تھی کل بھی میں نے یہ مووی دیکھی تھی اس منتھ میں وہ کافی ٹائم بلائنڈ ڈیٹ پر آ چکی ہے اسے سادھی تو کرنی ہے لیکن اب اسے لگتا ہے شادی کرنے کے لیے اتنی زیادہ ٹربل اٹھانے پڑیں گے تو کیا یہ ٹھیک ہے یونی بھی آج بہت زیادہ ڈرنک ہو گئی تھی پھر انہوں نے بہت ساری باتیں کی رات میں کافی لیٹ ہو چکا تھا انہیں ٹیکسی بھی نہیں ملتی یونی کہتا ہے ہم آس پاس کے ہوتل پر چلتے ہیں یونی کہتی کہ ٹھیک ہے اتنی رات میں ٹیکسی کا بھاڑا بھی بہت زیادہ ہوگا اس کے بعد دونوں ہوتل پر آ کر انٹیمیٹ ہو جاتے ہیں یونی پوچھتا ہے بہاں پر دوسرے لڑکا بھی تھا جس کے ہاتھ میں نیوز پیپر تھا وہ تم سے ہی ملنے کے لیے آیا تھا یونی کہتی یہاں مجھے انٹرنیٹ پر ملا تھا یونی کہتا ہے تمہیں اس سے ہی ملنا چاہیے تھا وہ اسمارٹ تھا اور امیر بھی لگ رہا تھا مجھے لگتا ہے تم وہاں پر ٹائم پر پہنچ گئی تھی تم نے دونوں کو دیکھا لیکن تم نے مجھے چوز کیا اگر میرے پاس بھی یہی چوئیس ہوتی تو KFC میں ایک بہت ہی بیوٹیفل سی لڑکی تھی تو اس کے ساتھ آج میں یہاں پر ہوتا یونی کہتی اگر وہ تمہارے ساتھ ہوتی تو تم پھر سے ورنڈر کرتے اگر میرے ساتھ ڈیٹ پر جاتے تو کیا ہوتا اس بات پر یونگ بہت ہستا ہے اگلے دن یونگ کو ہم پڑھاتے ہوئے دیکھتے ہیں اس کی کلاس میں ایک سٹوڈنٹ ہے جو اسے بہت پسند کرتی تھی وہ اسے اپروچ کرتی ہے اور اس سے کہتی ہے آپ نے جس بیڈیو کے بارے میں بتایا تھا کیا میں وہ آپ کے ساتھ دیکھ سکتی ہوں اگر آپ آپ کی ڈسک نہیں دینا چاہتے تو میں آپ کے گھر پر آ کر اسے دیکھ سکتی ہوں یونگ کے پاس زیادہ کچھ چوئس نہیں تھی اس لیے وہ اسے ہاں کہہ دیتا ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں یونگ اپنے فرینڈ اور اس کی فیانسے کے ساتھ ڈینر کے لیے آیا ہوا تھا اس کا فرینڈ کہتا ہے اب تمہیں بھی سیٹل ہو جانا چاہیے کتنے دنوں تک تم ایسے ہی بلائنڈ ڈیٹ پر جاتے رہو گے پچھلی بلائنڈ ڈیٹ پر کیا ہوا تھا تم نے بتایا نہیں یونگ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بولتا لیکن اسے یونی کی یاد آتی ہے پھر اسے اس کا کال آ گیا اور وہ کہتی ہے کل میں فری ہوں کیا کل ہم مل سکتے ہیں یونگ بھی اس کے لیے ایکسائٹیڈ تھا دونوں پھر وائی سائیکل کی رائٹ پر جاتے ہیں یونی پھر کنفیس کرتی ہے کہ سچ میں یونگ اسے دوسری نیوز پیپر والے لڑکے سے اچھا لگا تھا اس کے بعد پھر دونے ایک ہوتل میں آ کر انٹیومیٹ ہو جاتے ہیں یونگ کہتا ہے چلو ہم مال میں چلتے ہیں اس کے ایک نیفیو کا ورثڈے تھا اس لیے اسے گفٹ لینا تھا یونی بھی اس کے لیے ایکسائٹیڈ ہو گئی مال میں آ کر گھر کا جو بھی کچھ سامان ہوتا ہے یہ سب کچھ وہ دیکھ رہی تھی ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر سیلز فیومن کہتی ہے تم دونوں کی زوڑی بہت ہی اچھی لگتی ہے آگے چل کر اس بات پر یہ دونوں بہت ہستے ہیں یونگ بھی کہتا ہے ہم دونوں ایکچول میں بہت اچھے لگتے ہیں ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پوری لائف میرٹ ہونے کا پریٹینڈ کر سکتے ہیں صرف بیکنڈ پر ہمیں ایک دوسرے سے ملیں گے پیرنٹس کو لگے گا ہم دونوں ایکچول میں میرٹ ہیں یونی بھی اس بات پر بہت ہستی ہے اور وہ کہتی ہے میں ہمیشہ تمہاری مدر سے کمپلینٹ کروں گی تم گھر میں کچھ کام نہیں کرتے جس طریقے سے ہمیشہ کپل ایک دوسرے کے خلاف کمپلینٹ کرتے ہیں اسی طرح سے ہم بھی پریٹینڈ کریں گے ان دونوں کو لگتا ہے ہر میریج میں بہت ساری پرابلم ہوتی ہے ان دونوں کی اب جو ریلیشنشپ ہے وہ میریج کے بعد نہیں رہی گی اس کے بعد یہ لوگ رات میں بہت ہی ہائیٹیڈ ریسٹورنٹ پر آتے ہیں یہاں سے ویو بہت ہی بیوٹیفل تھا ینگ کہتا ہے کبھی کبھی میں سوچتا ہوں گاڈ کو ہمیشہ اسی طریقے سے ویو دیکھتا ہوگا پھر اس نے آگے کہا لیکن اس مومنٹ پر جب میں تمہارے ساتھ ہوں مجھے لگتا ہے تم ہی سب سے زیادہ بیوٹیفل ہو یونی کو یہ بات بہت ہی پسند آتی ہے وہ کہتا ہے میریج میں ہمیشہ اسی طرح سے پریٹینڈ کرنا پڑتا ہے ایک دوسرے سے ہمیشہ اچھی باتیں کرنی پڑتی ہیں پھر گھر جاتے ہوئے یونی نے کہا میری ایک اور بلائنڈ ڈیٹ ہے کیا مجھے وہاں پر جانا چاہیے ینگ کہتا ہے تمہیں جو اچھا لگے وہ تم کر سکتی ہو بیسے بھی اسے لگتا ہے ان دونوں میں کبھی بھی چیزیں ورک آؤٹ نہیں ہو سکتی وہ یونی سے کہتا ہے تم شادی نہیں ایک پیکج ڈھونڈ رہی ہو تمہیں ایک بیل سیٹلڈ ہس بینڈ چاہیے جس کے ساتھ تم بہت ہی سیف رہ سکو جو میں تمہیں کبھی بھی دے نہیں سکتا اگر ہم دونوں نے شادی کی تو ہم کبھی بھی ایک دوسرے پر ٹرسٹ نہیں کر پائیں گے ہم دونوں ایک دوسرے پر چیٹ کرتے رہیں گے ہمیشہ ایک دوسرے کو جھوٹ بولتے رہیں گے اس طریقے کا میریج اسے نہیں چاہیے یونی کو لگتا ہے یونی جو میریج کرنا چاہتی ہے اس کا آئیڈیا ہی گلت ہے یونی کہتی ہے تم جو کہہ رہے ہو وہ صحیح ہے لیکن میں میریج میں اچھی طریقی سے پرٹینڈ کر سکتی ہوں کہ سب کچھ ٹھیک ہے وہ کہتی ہے میں چیٹ کروں گی لیکن کبھی بھی پکڑی نہیں جاؤں گی اس کے بعد وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں مووی میں تھوڑا ٹائم گزر چکا ہے یونگ کی جو اسٹوڈنٹ تھی ایک دن وہ ریبر کے پاس یونگ کے ساتھ مووی دیکھتی ہے پھر وہ اسے کس کر لیتی ہے اور کہتی ہے جب میں نے تمہیں فرس ٹائم دیکھا تھا تب ہی تم مجھے بہت اچھے لگے تھے لیکن یونگ اسے زیادہ رسپانس نہیں دیتا اسٹوڈنٹ پوچھتی ہے کیا تمہاری لائف میں کوئی اور ہے تم کسی اور سے پیار کرتے ہو یونگ کہتا ہے ہاں وہ اس کے ساتھ کوئی بھی ریلیشنشپ نہیں رکھنا چاہتا تھا پھر اگلے دن ہم دیکھتے ہیں یونگ پھر سے اپنے فرینڈ اور اس کی فیانسی کے ساتھ بار میں آیا ہوا تھا کل ہی ان دونوں کی شادی تھی لیکن آج یہ دونوں بہت زیادہ جھگڑ رہے تھے اس کا فرینڈ بھی بہت زیادہ کنفیوز ہو گیا تھا اب ان دونوں کی فائٹ ہوئی تھی اور اس کی فیانسی بہاں سے چلی گئی تھی وہ یونگ سے کہتا ہے اب میں اپنے آپ پر ڈاؤٹ کر رہا ہوں کیا مجھے سچ مچ میں یہ شادی کرنی چاہیے کل میں اگر شادی میں نہ جاؤں تو زیادہ سرپرائز مد ہونا اگلے سین میں اس کی شادی تھی کافی سارے دن بیٹھ چکے تھے یونگ یونی سے نہیں ملا تھا اسے پتا تھا اس میریج میں یونی آئی گی وہ ہر جگہ صرف اسے ہی ڈھونڈتا ہے فائنلی وہ اسے دیکھ جاتی ہے میریج ہو جانے کے بعد یہ سارے ہینگ آؤٹ کر رہے تھے اس دن یونگ نے اپنے نیفیو کے لیے یونی کے ساتھ مل کر فائب ٹرٹل گفٹ لے کر آئے تھے وہ یونی سے کہتا ہے ان میں سے ایک ٹرٹل گم ہو گیا ہے میں نے اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی کیا تم میرے ساتھ ایک ٹرٹل بائے کرنے کے لیے چلو گی یونی کہتی ہے جب فائب کے فائب گم ہو جائیں تب مجھے کال کرنا ہے میں تمہارے لیے پھر سے بائے کر دوں گی اس کے بعد مووی میں اور ٹائم گزر چکا تھا میں تم سے مل پاؤں آج کل یونی ایک ڈاکٹر کو ڈیٹ کر رہی ہے یونگ اس سے کہتا ہے یہ تمہارے لیے صحیح ہے تمہیں اس سے بہت ہی اچھی طریقے سے اسٹیبلیٹی مل سکتی ہے ان دونوں نے پھر سے آج ایک دوسرے سے بہت ساری باتیں کی یونی کہتی ہے کیا ہم کوئی ہوتل بک کریں یونگ کہتا ہے آج میں اپنی مدر کو ہسپیٹل میں دیکھنے جانے والا ہوں پھر دونوں ہسپیٹل پہنچے یونگ اکیلا ہی جانے والا تھا پھر وہ یونی سے کہتا ہے کیا تم بھی میرے ساتھ آ سکتی ہو یونی بھی اس کے لیے ہاں کہہ دیتی ہے پھر وہ یونگ کی موم سے ملتی ہے یونگ کی موم کو وہ بہت پسند آئی تھی پھر اس کی موم ان دونوں کے لیے ایپل کاٹ کر دیتی ہے یونگ کہتا ہے ہم سب لوگ کتنے پرفیکٹ لگ رہے ہیں ایک فیملی کی طرح اس کے بعد یہ دونوں ہوتل میں آ جاتے ہیں اور پھر سے گھپا گھپ کرتے ہیں مووی میں ایک بار پھر کچھ ٹائم گزر چکا تھا یونی کی شادی اس ڈاکٹر سے فکس ہو گئی تھی اس کے بعد بھی وہ یونگ کو ملنے کے لیے بلاتی ہے وہ کہتی ہے ہم دونوں میں بہت سارے جھگڑے چل رہے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ہمیں ایک گھر لینا تھا لیکن ہم اس بات پر بھی ہم جھگڑ رہے ہیں پہلے ہی اتنی ساری چیزیں کامپلیکیٹڈ ہیں میریج کے بعد کتنی ہوں گی یونگ اس بات پر ہستا ہے میرے فرینڈ اور اس کی فیانسے کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا وہ میریج کے پہلے بہت جھگڑ رہے تھے تم بھی صحیح ٹریک پر ہو اور تمہاری اس کے ساتھ شادی ہو جائے گی یونی کہتی ہے میں اس سے زیادہ اٹریکٹڈ نہیں ہوں یونگ اسے بہت اچھا لگتا ہے لیکن ان دونوں میں شادی نہیں ہو سکتی اس کے بعد وہ دونوں شاپنگ مال پر آتے ہیں وہاں پر یونی کافی الگ الگ چیزیں بائے کرتی ہیں اپنی بیڈنگ ڈریس ٹرائی کرنے کے بعد یونگ کو دکھاتی ہے اپنے ہزبینڈ کے ساتھ اس نے جو گھر بائی کیا تھا وہاں پر وہ یونگ کو لے کر آتی ہے یونی اس سے کہتی ہے ہم دونوں کی میریج کا سبجیک تم نے اتنی جلدی ڈراؤپ کیوں کر دیا اگر میں تمہاری جگہ پر ہوتی تو اس کے لیے تھوڑا فائٹ کر دی یونگ کہتا ہے میں میریج میں ہمیشہ تم سے جھوٹ کہتا مجھے اس طریقے کی ریلیشنشپ نہیں چاہیے یونی کو یہاں پر بھی اس کے ساتھ گھپا گھپ کرنا تھا لیکن یونگ اسے مانا کر دیتا ہے اس کے بعد وہ یونگ کو ایک بیچ پر لے کر آئی اور اسے کہتی ہے یہاں پر ہمارا ہنی مون ہے وہ اس کی بہت ساری فوٹوز لیتی ہے اس کے بعد ایسے ہی انجوائی کرتے ہوئے انہیں کافی رات ہو جاتی ہے پاس میں ہی ایک گاؤں تھا جہاں پر انہوں نے ایک روم رینڈ پر لے لیا یہاں پر یہ دونوں پھر سے گھپا گھپ کرتے ہیں اس کے بعد اگلے سین میں ہم ڈاریکلی یونی کی شادی دیکھتے ہیں یہاں پر یونگ بھی آیا ہوا تھا اس کی شادی دیکھ کر اسے بہت بڑا لگتا ہے یونگ ہمیسہ یونی کی فون کال کا بیٹ کرتا تھا اسے لگتا تھا وہ کبھی نہ کبھی اسے کال تو کرے گی اور ایک دن ایکچول میں اس نے اسے کال کر دیا اس نے ایمیزن کیا تھا یونی اپنے ہزبینٹ کے لیے کیا کیا کرتی ہوگی اس کے لیے کھانا بناتی ہوگی وہ اپنے آپ کو فٹ رکھ سکے جس کے لیے جم بھی اس نے جوائن کر لی ہوگی جب وہ یونی سے ملتا ہے یہ ساری چیزیں اسے پونچ لیتا ہے اور ایکچول میں یہی سب ہو رہا تھا وہ اس سے پونچتا ہے تمہیں میریج کیسی لگتی ہے یونی کہتی ہے ہم دونوں مل کر الگ الگ لوگوں سے ملتے ہیں ہمیشہ دن کا ایک ہی روٹین ہوتا ہے یہ سب چیزیں اسے اچھی لگتی ہیں لیکن یہ سب بہت بورنگ ہے اسی بجے سے آج وہ یونگ سے ملنے آئی تھی وہ یونگ سے پونچتی ہے کیا تم ابھی بھی اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہو یونگ کہتا ہے میرے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں اس بجے سے اسے گھر پر ہی رہنا پڑتا ہے یونی کہتی ہے میرے پاس کچھ پیسے ہیں اس سے تم ایک اچھا گھر رینٹ پر لے سکتے ہو یونی اسے پیسے دے دیتی ہے اور اگلے سین میں وہ یونگ کے گھر پر تھی اس کے گھر کے لیے الگ الگ چیزیں وہ بائے کرتی ہے اپنے طریقے سے اس کا پورا گھر اس نے ڈیکوریٹ کر دیا تھا یہ سب بائے کرتے ہوئے یونی کو اپنے ہزبینڈ کا کول آتا ہے وہ اس سے ہمیشہ وہانہ بنا دیتی ہے وہ کہیں باہر ہے اور کچھ الگ الگ چیزیں کر رہی ہے اب اس طریقے سے یونی کا یونگ کے ساتھ پھر سے افیرے سٹارٹ ہو گیا تھا وہ اس کے پاس ویکنڈ پر آتی تھی اور بائیف کی طرح اس کے ساتھ رہتی تھی آس پاس کی گروسری سٹور پر بھی سب لوگوں کو لگتا تھا یہ دونوں ہزبینڈ بائیف ہیں یونی یونگ سے کہہ دیا جیسے تم نے مجھ سے کہا تھا ہم دونوں ویکنڈ کے کپل بنیں گے اب تو یہی بات سچ ہو گئی یہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھے سے ٹائم سپینڈ کرتے ہیں یونی کی کافی ساری چیزیں گھر پر ہوتی ہیں اسٹوڈنٹ کا مل دکھتا ہے یہ اسٹوڈنٹ پھر سے یونگ کو ملنے کے لیے بلا رہی تھی یونگ یونی سے کہتا ہے ہم دونوں کے بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے یونی کہتا ہے یہ ٹپیکل ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشنشپ تو نہیں لگتی اسے تھوڑا جیلس لگ رہا تھا اس بات سے یونگ تھوڑا گصہ ہو گیا اور وہ کہتا ہے تم اپنے ہزبینڈ کے ساتھ کیا کرتی ہو اس کے بارے میں میں تم سے کبھی بھی کوشن نہیں کرتا تم جب بھی میرے پاس آتی ہو میں اس کا پرفیم تمہارے پاس اسمیل کر سکتا ہوں لیکن میں کبھی بھی کچھ نہیں بولتا یونی کو بھی گصہ آ جاتا ہے اور وہ یہاں سے جا رہی تھی یونگ کہتا ہے تم ہمیشہ یہاں سے اس طریقے سے چلی جاتی ہو لیکن تمہارے جانے کے بعد میں تمہیں بہت مس کرتا ہوں تمہیں اس کے بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں ہے اس فائٹ کے بعد یہ دونوں کافی زیادہ ہٹ ہو گئے تھے یونگ نے اسے یہاں تک کہ یہ بھی کہہ دیا یہاں پھر کبھی باپس مت آنا تھوڑے دن بیٹھ جاتے ہیں اور یونگ کا برتڑے آ جاتا ہے اسے کال آتا ہے لیکن یہ اس کی مادر کا تھا وہ اسے بس کر رہی تھی جانے سے پہلے یونی نے کپڑے دو کر باہر ڈالے تھے بارس آ گئی تھی اور سارے کپڑے بھیگ جاتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یونگ اپنے لیے نودلس لینے کے لیے باہر گیا تھا جب وہ باپس آیا تب وہ دیکھتا ہے باہر کے کپڑے اب گھر میں ہیں اسے اچھا لگا تھا یونی باپس آ چکی ہے وہ اس کے لیے کیک بھی لے کر آئی تھی وہ یونی کو گلے لگا لیتا ہے تب ہی اسے کال آ جاتا ہے جو اس کے ہزبینڈ کا تھا آج وہ جلدی گھر آ چکا تھا یونی کہتی ہے مجھے باپس آنے میں دو گھنٹے لگیں گے وہ اس کے ساتھ ورثڑے سیلیبریٹ کر کے یہاں سے چلی جاتی ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں پہلے جس فرینڈ کی شادی ہوئی تھی وہ یونگ سے ملنے کے لیے آیا ہوا تھا آج کل اس کے فرینڈ اور اس کی بائیف میں بہت سارے جھگڑے چل رہے تھے یونگ کہتا ہے تمہیں اپنی میریج کے لیے فائٹ کرنا چاہیے تم بھی ذرا ایفرڈ ڈالو یہاں پر ہم یونگ کے کریکٹر کو چینج ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں پہلے وہ کسی بھی ریلیشنشپ میں آنے کے لیے ریڈی نہیں تھا اب وہ ریلیشنشپ میں ایفرڈ ڈالنے کے لیے ریڈی تھا جب وہ واپس گھر پر آیا تب یونی اس کا ویٹ کر رہی تھی وہ اپنے فرینڈ کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں یونی کو لگ رہا تھا اگر ان کے فرینڈ میریج میں ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہیں ہیں تو انہیں ایک دوسرے سے دور چلے جانا چاہیے یونگ کہتا ہے ساری چیزیں اتنی آسان نہیں ہوتی کیا تم یہ چیز کر سکتی ہو یونی کہتی ہے ہاں میں یہ چیز کر سکتی ہوں یونگ کہتا ہے نہیں تم یہ نہیں کر سکتی وہ کہتا ہے پلیز یہاں پھر سے باپس مت آنا لیکن اگلے سین میں وہ پھر سے اس کے ساتھ ہی تھی وہ ہمیشہ ان دونوں کی جو بھی فوٹوز لیتی ہے وہ ان فوٹوز کے ساتھ ایک آیل بم ریڈی کر رہی تھی اس نے لنچ بنانا سٹارٹ کی لیکن یونگ کہتا ہے آج مجھو تمہارے ہاتھ کا کچھ بھی نہیں کھانا وہ ہمیشہ اکیلا رہتا ہے صرف نوڈلز کھاتا ہے لیکن یونی کو اس کا یہ کھانا پسند نہیں کیونکہ یہ کھانا بہت ہی انہیل دی ہے آج بھی یونگ نوڈلز کھانا چاہتا تھا کیونکہ اسے پتا ہے یونی ہمیشہ اس کے ساتھ نہیں رہے گی جب وہ نیچے نوڈلز لینے کے لیے آیا تب اسٹور آنر کہتی ہے تمہاری بائک تو نوڈلز لے کر گئی پھر وہ اسے لے کر اوپر آ جاتا ہے ان دونوں کی ریلیشنشپ ایک میرٹ کپل کی طرح ہی تھی اس بات سے یونگ کو بہت زیادہ گصہ آ گیا وہ ہمیشہ یونی کے ساتھ اس طرح سے نہیں رہ سکتا یونی نے جو کچھ بھی کھانے کے لیے بنایا تھا اس میں سے وہ کچھ بھی ٹیسٹ نہیں کرتا اس بات پر ان دونوں کی بہت بڑی فائٹ ہوئی تھی یونی نے بھی ساری چیزیں ریالائز کی اور اس نے کہا اگر ہم اس طریقے سے ایک دوسرے کو ہرڈ کرتے رہیں گے تو یہ صحیح نہیں ہوگا اس بجے سے اب آگے وہ اسے نہیں ملنے والی تھی ایک دوسرے سے گوڈ بائی کہنے سے پہلے یہ پھر سے گھپا گھپ کرتے ہیں یونی کہتی ہے اگر میں تم سے پھر سے ملنے کے لیے آؤں تو پلیز مجھے گھر کے اندر مت لینا یونی کہتا ہے اگر تم پھر سے باپس آئیں تب میں تمہیں کبھی بھی جانے نہیں دوں گا یونی کے جانے کے بعد یونی نے موف آن کرنے کا ٹرائی کیا لیکن ہمیشہ اس کی یاد اسے آ جاتی یونی نے ان دونوں کا جو ایلبم بنایا تھا جب یونی اسے دیکھتا ہے تب وہ ریالائز کرتا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بہت ہی پرفیکٹ تھے ان کی ریلیشنشپ ایک نارمل کپل کی طرح نہیں تھی لیکن پھر بھی یہ بہت ہی یونیک تھی وہ ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے پھر فائنالی ہم دیکھتے ہیں یونی پھر سے یونگ کے پاس باپس آ گئی تھی اس کے پاس یونگ کے گھر کی چاہ بھی تھی اور وہ ڈائریکلی اندر چلی جاتی ہے جیسا کی لاس چین میں ہم نے دیکھا تھا یونگ نے اسے کہا تھا اگر تم پھر سے باپس آئیں تو میں تمہیں کبھی بھی جانے نہیں دوں گا تو اس بار جب وہ باپس آئی ہے تو وہ خود بھی باپس نہیں جانا چاہتی یونی اور یونگ بھی اس ریلیشنشپ کے لیے پوری طرح سے ریڈی ہیں یونی ہمیشہ کے لیے اپنے اس بینڈ کو چھوڑ کر آئی ہوئی تھی اسی کے ساتھ مووی انڈ ہو جاتی ہے اگر آپ کو ایکسپلینیشن اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو ایکسپلینیشن اچھا لگا ہے تو پلیز اسے لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے میں ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں